ہائے ایوریون آج میں آپ کے لئے لائے ہوں الگیبریک ایکسپریشن ایکسائیز الیون ڈی کا کشن نمبر سیکنڈ تھرڈ اور اس کے سیکنڈ سے لے کے فیف تک کے کشن آج ہم سال کریں گے اس سے پریویس ون ویڈیو میں میں کشن نمبر فرس سال کر چکا ہوں اگر کسی کو اس ویڈیو میں پرابلم ہے تو وہ اس سے پہلے والی ویڈیو کو جا کر کے وہاں دیکھ سکتا ہے چینل کی پلیلیس میں آپ کو وہ مل جائے گا چلیے آج ہم سال کرتے ہیں اس سے پہلے میں حلکہ سا آپ کو ڈیویزن بتا چکا ہوں کیسے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آج میں اس کا سیکنڈ پارٹ سال کرنا ہوں تو چلیے میں نے پہلے ہی یہاں لکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو سال کروں گا یہ رہا دیکھیں یہ کہہ رہا ہے آپ کو کوسٹ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ریمائنڈر بھی فائنڈ آؤٹ کوسٹ بھی یہاں پہ بچے گا اور ریمائنڈر کا مطلب جو پوری ترکی سے ڈیوائیڈ کر کے آپ کو ملے گا تو یہ جو تم دکھ رہا ہے یہ 8 ہے اصلا میں تو چلیے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ہمیں کس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو a پلس 1 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو چلیے دیکھیں آپ کے ایک نمبر کیا دیا ہوا ہے یہ دیا ہوا ہے دیکھیں a پلس 1 سے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے a کیوب مائنس 5a سکوائر پلس 8a پلس 15 میں نے کہا تھا آپ کو صرف پہلا تم دیکھنا ہے a کو کس سے ملٹیپلائی کروں کہ a کیوب آ جائے تو آپ ملٹیپلائی کیجئے سب سے پہلے a سکوائر سے ٹھیک ہے تو a سکوائر سے اس کو ملٹیپلائی کیجئے دونوں تموں کو ملٹیپلائی کیجئے اس کو بھی کریے اور اس کو بھی کریے تو جو یہ تم آئے گا اس کو یہاں پہ لکھوں گا اور جو تم یہ آئے گا اس کو یہاں لکھوں گا a سکوائر ملٹیپلائی بائے a that is aq ٹھیک ہے اور a سکوائر ملٹیپلائی بائے one that is one a سکوائر اگر لکھنا جاتا ہے تو one a سکوائر لکھ لیجئے اب کیا گر یہ سائن کو چینج کر دیجئے یہ term cancel ہو جائے گا دیکھیں 5a سکوائر minus one a سکوائر تو 5 اور one کتنا ہو گیا یہاں پہ کتنا ہو گیا دونوں کو اگر آپ ایڈ کریں گے کیونکہ دونوں نیگٹیو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا نیگٹیو 6a سکوائر ٹھیک ہے اور یہ term کیا آ جائے گا آپ کے پاس plus 8a ٹھیک ہے یہ آ جائے گا آپ کے نیگٹیو 6a سکوائر plus کیا یہ اس کو کری کیجئے 8a ٹھیک ہو گیا اب آپ کیا کریے a کو کس سے ملٹیپلائی کروں کی minus 6a سکوائر آ جائے a کو کس سے ملٹیپلائی کروں کی minus 6a سکوائر آ جائے تو minus 6a سکوائر کیجئے تو آپ کیا ملے گا minus 6a سکوائر ٹھیک ہے یہ دیکھیں 6 1 6 a ملٹیپلائی by a a سکوائر ہو گیا ٹھیک ہے اور کیا ہو گیا اب plus minus minus پھر کتنا ہو گیا 6 multiply by a کتنا ہو گیا 6 ٹھیک ہے sign change کریے یہ negative ہے تو positive ہو جائے گا یہ negative ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا positive یہ دونوں term cancel ہو جائیں گے کیونکہ اب اس کا sign یہ نہیں رہا یہ ہو گیا جیسے یہاں پہ positive تھا کوئی sign نہیں تو اس کا یہ sign ہو گیا تھا دیکھیں اب یہ کیا ہے دونوں کے دونوں کیسے ہیں positive ہیں اب اس کا sign میں نے کہا یہ نہیں رہا تو دونوں کا add کریں گے تو آپ کیا ملے گا یہ ملے گا 14 a 14 a اور اس کو یہاں سے carry کر لیجئے plus 15 ہو گیا ٹھیک ہے a کو multiply کروں کی 14 a آ جائے تو میں کرتا ہوں 14 سے 14 سے 14 a plus کتنا آگیا 14 sign change کریے minus minus یہ cancel ہو گیا 14 میں سے 14 کیا کتنا بچے گا plus 1 کیونکہ greater number کے آگے plus sign ہے اس لئے کیا آئے گا تو یہ آپ کے پاس remainder بچ گیا اور یہ آپ کے پاس بچ گیا تو یہ اس کا answer ہے چلیے پھر next question دیکھ لیتے ایسی اس سے کرنا ہے کہ 3x plus 5 divided by 6x plus x minus 15 تو آپ دیکھئے میرے کو جانا ہے 6x square تو x کو کس سے multiply کروں کی میرے پاس 6x square آجائے تو میں multiply کرتا ہوں 2 سے plus 2x تو یہ کتنا ہو جائے گا 6 6x square plus کتنا ہو جائے گا 10x اس کے بعد کیا کریں گے دیکھئے میں دونوں سے کر رہا ہے اس سے بھی کر رہا ہے اور اس سے بھی کر رہا دونوں کو 6x multiply by x square اگر کسی کو multiply کرنے میں problem ہے تو ایسے بھی کرتا 6x plus 5 multiply by 2x ٹھیک ہے تو یہ کیا جائے 6x 6x square plus 10x x change multiply کرتا ہوں کتنا ہو جائے گا minus 9x ٹھیک ہے یہ کتنا ہو گیا minus 9x minus 15 ٹھیک ہو گیا plus یہ ہو گیا 0 یہ کتنا ہو گیا سمجھ آگئی بات تو چلیئے پھر اس کے بعد next question دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات دیکھ لیتے ہمیں کیا دیا ہو ہے ہمیں rectangle area کتنا دیا x cube minus 8x square plus 7 ٹھیک ہے ہمیں کیا نکال ہے اگر ایک side given ہے تو ہمیں کیا نکال ہے اس کی ورث نکال لی مال لی یا جسے بھی آپ لیند مال لیں لیند مال لیں میں اس کو یہاں لیند سبوز کر لی ہے تو یہ ہو جائے گی تو area کا formula کیا ہوتا ہے area equal length into width میں پہلے یہاں دکھا ہے بھی بتاؤں کیوں کرا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے تو area آپ کو یہ دیا ہو ہے میں یہاں پہ اس کی value رکھ دی length آپ سبوز کر رکھی سکتے ہیں آپ اس کو بھی سبوز کر سکتے ہیں تو length نکل جائے گی تو کیا کرنگے تو یہ چل جائے گا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو divide کر دیں گے یہ کیا ہوگیا دیکھیں x minus 1 kis کو divide x cube minus 8x square plus 7 ٹھیک ہو کیا x کو multiply کروں x cube آجائے x کو multiply x square x x cube minus x square change کر دیں گے minus x cancel ہو گیا ھیک میں نے کھانا اب یہاں پہ کوئی sign نہیں تھا it means plus تھا 8x square x square کو minus کیجئے تو کیا آجائے 8 میں سے 1x square گیا تو کتنا بچا minus 7x square ٹھیک plus into minus minus 7 into 1 7 x x x square x minus minus 7 x x x x x x to میرے پاس یہ بچ گیا اب میں کیا کروں گا اب میں کس multiply کروں کی میرے پاس 7 x میرے پہلا term دیکھنا ہے تو میں کس multiply کروں گا دھیان سے دیکھئے minus 7 سے کروں گا تو میرے پاس 7 x x plus 7 x x change x plus x x x x x x x دیکھ لیتے ہیں یہ رہا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دے رکھا آپ product of numbers دے رکھا اس میں product of numbers کتنا دے رکھا 16 x to the power 4 minus 1 ٹھیک ہے اور first number آپ کو 2 x minus 1 آپ کو نکال 2 ڈی 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 ڈیوائیٹ کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں پھر کیسے ڈیوائیٹ کریں گے یہ رہا میرے پاس میں یہاں پہ لکھتا ہوں 16 x to the power 4 minus 1 مجھے کس سے ڈیوائیٹ کرنا ہے 2x minus 1 ٹھیک ہے 2 کو کتنے سے multiply کروں کی 16 آ جائے اور x کو کتنے سے multiply کروں x to the power 3 آ جائے تو 8 x to the power 3 دیکھیں کتنا ہو جائے گا 8 to just 16 x to the power کتنا ہو جائے گا 4 اب آپ اس سے اس کو بھی multiply کیجئے کتنا آ جائے گا minus 8 x cube آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں اب sign change کریے minus یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ plus تھا نا تو minus جائے گا یہاں پہ minus تھا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ term cancel ہو جائے گا تو کتنا آ جائے گا 8 x cube minus 1 تو 2 کو کتنے سے multiply کروں کی 8 ہو جائے تو یہ آ جائے گا 4 ٹھیک ہے x کو کتنے سے multiply کروں کی x cube ہو جائے یہ ہو جائے گا x square اگر ان میں کسی کو problem ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ previous one video دیکھ سکتا ہے وہاں جا کے اس کا doubt پہلے clear کر لے اپنا پھر جا کے اس question کو attempt کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ کتنا ہو گیا دیکھیں 8 x cube اور اس سے اس کو بھی multiply کیجئے کتنا آ گیا minus 4 x square ٹھیک ہے sign change کریں minus یہ کیا ہو گیا plus اب پہلے اس کو لکھتے ہیں یہ ہو گیا 4 x square minus 1 ٹھیک ہے 2 x کو کتنے سے multiply کروں کی 4 x square آ جائے تو کتنے سے multiply کرتا ہوں plus 2 x سے multiply کرتا ہوں تو کتنا آ گیا یہ آ گیا 4 x square minus 2 x ٹھیک ہے پھر sign change کرتے ہیں دیکھیں یہ کیا ہو گیا minus ہو گیا اور یہ plus ہو گیا تو کیا آ گیا دیکھیں یہ cancel ہو جائے گا اب دیکھیں اس کو پہلے لکھوں گا اس کو بعد میں لکھوں گا تو کتنا آئے گا دیکھیں 2 x minus 1 ٹھیک ہو گیا اب x کو کتنے سے multiply 2 x کو کتنے سے multiply کروں کی 2 x minus 1 آ جائے تو 1 سے آپ multiply کریں گے تو آپ کو کتنا ملے گا 2 x minus 1 sign change کر دیجئے minus plus یہ cancel ہو جائے گا تو 0 تو یہ آپ کے پاس answer ملے گا 8 x cube plus 4 x square plus 2 x plus 1 ٹھیک ہو گیا یہ اس کا answer ہو گیا چلیے پھر اس کے بعد کا next دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں ڈیوائیڈ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ کو یہ اس کا اور اس کا پروڈک کرنا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا ہے یہ یہ ہے آپ کیا x square plus x y sorry یہاں پہ plus y square into کیا کرنا ہے into کیا کرنا ہے یہ پھر میرے سے گھر بڑھ لکھا گیا میں ایسے لکھ رہتا ہوں x square plus چلیے اس کو ایک بار یہاں پہ صحیح سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو دیکھ جائے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس x square plus x y plus y square آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اور اس term کو multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اس اور اس term کو multiply کرنا ہے جو آپ کے پاس ان دونوں کا product ملے گا ان دونوں کے product سے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو divide کر دینا یعنی کیا x to the power 6 اور minus y to the power 6 اصل میں خود میں ایک formula ہے x minus y x square plus x y plus y square یہ اصل میں خود میں ایک formula ہے اس کو آپ یاد رکھ لینا کی یہ آپ کو next اس میں بھی کام آئے گا x to the power 3 minus y to the power 3 یہ اس کا formula ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کس کا formula ہے x cube minus y cube کا formula ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس سے اس کو کیا کرنا ہے divide کرنا تو کیسے divide کریں گے چلیے دیکھتے ہیں پھر اس کو divide کر کے ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ space کام ہے تو اس کو چلیے یہاں پہ ہم divide کر دیتے ہیں چلیے پھر ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑی سی shortcut trick سے وہ کروں گا دیکھیں میرے کو کرنا ہے x to the power 6 minus y to the power 6 divided by x cube minus y cube تو میں اس کو ایسے لکھ رہا ہوں دیکھیں x to the power x to the power 3 کا whole square minus y to the power 3 کا whole square upon کیا x cube minus y cube ٹھیک ہے اس کو a square minus b square کے term میں میں divide کر رہا ہوں تو یہ کیا ہو ملعب solve کر رہا ہوں تو کیا آگیا دیکھیں x cube plus y cube اور x cube minus y cube upon کتنا ہو گیا x cube minus y cube ٹھیک ہے اس term سے یہ term cancel ہو جائے گا تو میرے پاک کیا ملے گا x cube plus y cube آپ proper طریقے سے divide کر سکتے ہیں اگر آپ divide کرنا چاہتے ہیں اصل میں یہ کیسے آیا ہمارے پاہ ایک فارملا ہوتا ہے a square minus b square کا تو یہاں a کی value یہ ہو گئی b کی value یہ ہو گئی تو یہ ہوتا ہے a plus b اور a minus b ٹھیک ہے تو میں نے اس چم میں یہ کھول دیا تو square ہے ایزرٹ اس کے اوپری رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ a کی value اور یہ b کی value ہے دیکھیں a plus b اور a minus یہ پورا term cancel ہو گیا تو یہ answer بچائے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like and subscribe my channel